جیون میں ہمیشہ دو راستے ہوتے ہیں ایک راستہ بڑا آسان بڑا سرل بڑا سکم ہوتا ہے وہ راستہ ہمیں اپنی اور کھیجتا ہے اور ہم کھیجے چلے جنتے ہیں لیکن وہ راستہ ہمارے پتن کا مار میں ہے دوسرا جو راستہ بڑا کلشت درگم اور دوشکر ہوتا ہے بہت ہی کٹھی ہوتا ہے اس میں بہت سی بھی پتیاں ہوتی ہیں بادائیں آبدائیں کٹنائیاں لیکن اس راستے پر یدی ہم اپنی پوری محنت اور مسکت کے ساتھ پورا پریاس کرتے ہوئے پوری نشتہ کے ساتھ اسی راستے پر ہم اپنے نیردھاریت لکشے کے اوڑا گرشن ہوتے ہیں تو وہ راستہ ہماری شہلتہ کا جو مارگ ہے وہ پرشست کرتا ہے پولا وہ پت کیا پتھی کے کشلتہ کیا جس پت پر بکھرے سول نہ ہو اور ناوی کی دھریے کشلتہ کیا جب دھارہ یہ پرتکور نہ ہو نمشکر دارے مجھے دیکھو آج سٹرڈے ہیں ایک بہت اچھی اپ ڈیٹ ہے تی جی تی ریزلٹ اور بیٹنگ لسٹ پر اور جی ویٹی کے ریزلٹ پر اب وہ کتنی لیٹسٹ ہیں کیونکہ جانکاریاں تو آتی رہتی ہیں کمیٹمنٹ ہوتے رہتے ہیں لیکن وہ چیز ہے نا وہ چیز پوری نئی ہوتی ہے لیکن پھر بھی کہیں کہیں ہم تھوڑے سے قیاس لگا سکتے ہیں کہ یہ بات بہت صحیح ہے ٹھیک ہے تو جو ساتھی نئے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سسکرائب جرور کرنا ویڈیو پوری دیکھنا چھوٹی سی ویڈیو ہے زیادہ سمجھ نہیں لیں گے اور جو بھی ساتھی ویڈیو کوشت کلاسیز پڑھنا چاہتے ہیں تو لگاتا ہماری کلاس سے آتی ہیں ٹھیک ہے آپ سب کا تو سیلیکشن ہو جائے بھوان کرے آپ کا تو سیلیکشن ہو آپ کی ویڈنگ لیشت رجلٹ میں ٹھیک ہے لیکن آپ کے جو چھوٹے بھائی بہن ہیں یا جو آپ کے ساتھی ہیں کلاس کو تھوڑا سا سیئر کریں دیکھو ٹی جی ٹی رجلٹ کی بات کرو تو سب کو بتایا کہ کوڈنیٹ سپیسل چھاہ مہنے کا سمجھ دیا گیا ہے کہ ٹی جی ٹی کا رجلٹ کی نکا ہوا ٹھیک ہے جو بھی معاملے تھے وہ لگ بہت مرست ہو چکے ہیں جو بھی کھولڈ پر بچے تھے چار سو نو کنڈیٹ تھے ٹھیک ہے یہ ساری باتیں کئی بار ہو چکی ہیں وہ ایکسپیرینس کا جو معاملہ تھا وہ مرست ہو چکا ہے اس کے بعد میں اب جو چار سو نو کنڈیٹ ہے تو اس کی جگہ جو کٹوپ سے نیچے والے کنڈیٹ ہے وہ اوپر آئیں گے ٹھیک ہے اور ڈاٹٹا چونکہ میرے پاس پھورا ہے ابھی اور بھی ایک اچھی بات ہے کہ کبی ایس کا جب رجلٹ آیا تھا تو اس میں بھی لگ بگ بچے کبی ایس میں ٹی جی ٹی سے چلے گئے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد انگلیس کی بھی ویٹنگلیسٹ آئی تھی کوئی پراری برتی کی وہاں بھی بچے کم ہو گئے ہیں انگلیس میں بھی کمپٹیشن تھوڑا سا کم ہو گیا ہے اسے اس کا ٹی جی ٹی جو برتی ہے اس میں جو فیمیل کنڈیڈیٹ ہیں ان کے لیے تو میکسیمم فائدہ ہے ٹھیک ہے فیجیکل ایڈوکیشن ہو گیا سنسکرت ہو گیا انگلیس ہو گیا ٹھیک ہے ڈرائنگ میں تو سیٹے ویکنٹ رہے گئے چودہ سکوچ اور پھر سرو میں بھی جو چونتر سو ہی کتر ٹوٹل ویکنسیز تھی پچھتر سو پچھتر بھی لگ بگتو اس میں آپ تو اٹھان سو کی ہی لسٹ آئی تھی تو وہاں بھی بچے اولڈ پر ہیں تو میں ایک تو آپ کو یہ بتاتا ہوں یہ جو ریزویسن والا وہ کیس وینی رسٹ ہو چکا ایک چھوٹا سا کیس بچا ہوا ہے یا کوئی ایک تو ڈاکومنٹس ویریفیکیسن والا ہے ٹھیک ہے کچھ ایک تو ایسے کنڈریٹ ہیں جنہوں نے ایک ہی سال میں ڈگری اور ڈپلومہ لے لیا علاقی جو یو جی سی تو ہے نا ماننے کرتی ہے کہ بھر دو ڈگری کر سکتے ہو ایک ساتھ یا ایک ڈگری ہو یا ایک ڈپلومہ کر سکتے ہو تو وہاں تھوڑا سا ریمارک لگا ہوا ان کے ساتھ ٹھیک ہے بسرتے کہ ان کی ٹائم ہی ہونی چاہیے تو اور ایک اور بات ہے کہ ایسٹیٹ اور سیٹیٹ کا بھی ایک چھوٹا سا معاملہ ہے تو سائد اس کی ڈیٹ آتے ہی وہ نرست ہو جائے گا کیونکہ ہریانہ میں کیونکہ ایسٹیٹ ہی ماننے ہے سیٹیٹ ماننے نہیں ہے سیٹیٹ اب ماننے ہوگی اس سے پہلے نہیں تھی اس مرتی جو نہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں ڈوکومنٹس ویریفیکیشن کا معاملہ ہے کچھ ایک ساتھی ایسے ہیں کہ جن کا گریزویسن میں سبجیکٹ کچھ ہے ٹیچنگ میں کچھ ہے تو اس طرح کا معاملہ ہے علنگ کی جن کی کچھ ایک ایسے بھی ساتھی جن کی کٹو بھرابر تھی لیکن انڈرے جونے کی وجہ سے بلو یہ جونے کی وجہ سے اور ان کو تھوڑا سا سامل نہیں کیا گیا تو میں آپ کو بتاتا ہوں ہی ماندہ نہیں سی کہ پہلے ہیں پہلے پہلے تو آپ کا رجلت آئے گا بہت بڑے پدوں پر جو جتنے سیٹ آپ چونکتر سوئی کرتر میں کتنی سیٹے بیکنڈ دہیں پہلے تو اس کا پوری کا رجلت آئے گا ٹھیک ہے بیدن سکس منتھ چھے ویک کا مطلب ہے کی نومبر لاشت یا دسمبر فیسٹ میں آپ کا رجلت آئے گا ریوائی جانسر کی آ چکی ہے ٹی جیٹی کی ٹھیک ہے اور یدی آپ کہو ہمیں تو یہ بتایا جائے کہ کون سے سبجیکٹ میں کتنی سیٹے بیکنڈ ہیں کیونکہ 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 رجلت آئے ہے بہت سی ویٹنگ لیشٹ آ چکی ہیں بچے سارے لگ بگ پی جیٹی میں بھی چلے گئے ہیں کیونکہ پی جیٹی انہوں نے ٹی جیٹی میں ٹوکومنٹس مریفکیشن کروایا اور چلے گئے پی جیٹی میں اس لیے یہ شیطے بیکنڈ رہ گئے کچھ ایک چھوٹے چھوٹے کیس تھی وہ لگ بہت میریست ہو چکے ہیں تو اب کیون اور کیون جو بھی وارتہ لاب چلتا ہے جو مند کھن ہے جو بھی یہ پوری ریشٹ ڈاٹر جیسے چناؤں کے بعد میں جو میواد جو ساتھی ہیں ان کو جوائن بھی کروا دی گئی ہے اور کچھ ایک ایسے بھی ساتھی ہیں جن کے نمبر جو ہے کٹوپ سے ریشٹ ڈاٹر وہ کنڈیشن تو میواد سے ان کو یہاں ایک سنسکرٹ کا ایسا کیس تھا تو ان کو تین ویگ کے اندر اندر اور میواد میں جوائن کیا تھا اب ریشتو خریانہ میں تین ویگ سمی دیا گئے تو اس طرح کی چیز ہے تھوڑا سا سمی لگ رہا ہے پہلے آپ ریزن آئے گا پہلے آپ ریزن آئے گا اور اس کے بعد آپ کی ویڈیو لیشت آئے گی ویڈیو لیشت تو میبی سائد جنوری فرمولی تک چلی جائے لیکن ریزن آپ کا بہت جلدی آنے بار جنوری آپ چاہیے سبجیکٹ میں کتنی ویڈیو گنا دوں اور ایک اور بات جاتا ہوں اب اب اس میں جو ویٹنگ لیشت آئے گی اس میں ایک کنڈیشن ہوتی ہے دس پرشینٹ جتنی بھی پوشٹ ہے اس کا دس پرشینٹ اور دس کا پندرہ پرشینٹ بھی ہو سکتا ہے تو دس کی بجائے پندرہ پرشینٹ بڑھ سکتی ہے پہلے آپ باقی ویٹنگ تو چلتی رہتی ہے پچھلی بڑھتے جن میں 3-3-4-4 سال بعد بھی ویٹنگ لیشت آتی رہتی ہے ویٹنگ لیشت کا پروشیجر تو جاری رہتا ہے دو تین سال تک لگ آتا کیونکہ جب تک کیا ہوتا ہے سرکاری مبھاگ میں کہ کوئی ساتھی جوائن نہیں کرتا پر پوشٹ پر چلا گیا یا پیرلل میں کسی دوسری بڑھتی میں اپنے اس کے حساب سے لوکل لوکلیٹی کے حساب سے جوائن کر روائز آنسول آنسول آر ی centres آگ ایک دو نمبر سے دینچہ نمبر سے رہ گئے ہیں تو وہ پریہاں سپنا جاری رکھی باقی یہ ریزلٹ وہ جلدی آئے گا اس کے بعد آپ کی بیٹنگ آئے گا بات کریں ہوں تی جی ٹی کی جی ٹی میں ایک دو بر کومنٹس ایسے بھی آئے تھے کہ آج تک ایچ ایسی کے اتیاس میں ایسا لکھائی نہیں گیا ہے کہ ریوائز آنسور کی آئے میں ہی کہتا ہوں کہ کوئی ایسا ریزلٹی نہیں رکھتا جس میں ریوائز آنسور کی نہیں آتی پہلے تو آنسور کی آتی ہے اس کے بعد ریوائز آنسور کی آتی ہے آپ دیکھو ریوائز آنسور کی کیسے آتی ہے ابھی تی جی ٹی کی ریوائز آنسور کی آئی ہے پہلے آئی تھی آئی آنسور کی آئی جی ٹی جی ٹی کی اس کے بعد ریوائز آنسور کی آئی ہے دی گروپ لگا لے دی گروپ میں بھی ریوائز آنسور کی آئی ہوئی ہے بچوں کے سکور کو دکھائی گئی تھے بھائی کس کے کتنا سکور کس نے کتنا آچھیو کیا ہے ٹھیک ہے تو جی بیٹی کا معاملہ ابھی تین سطر یہ جو بیدان صلاح کا سطر چلا ہوا تھا تیرہ چودہ رسائد اٹھارہ کا تھا تو وہاں بھی میواد میں کوئی اے ملے تھا اس نے یہ اٹھایا تھا کہ میواد جو ہے ڈشٹک ہے وہاں جو سکشہ کا سطر کم ہے جبکہ ابھی چودہ سو چھپنجو جی بیٹی کا ایکزام ہوا تھا آپ تک رسائد نہیں آیا جبکہ اٹھائی ستمبر کا ایکزام تھا ترنت پروہ سے گھنٹے بعد آنسر کیا گئی تھی لیکن اب اس کا رسائد ملہم کیوں ہے نہ کوئی کیس ہے نہ کوئی کچھ ہے آچہ شہیتہ میں ہی ایکزام کروائے گئے تھا تو وہاں ایکزام لینے کیتنی جلدی تھی تو بھئی رسائد کیوں نہ دی تو وہاں بھی جیسے اس طرح کی میٹ اٹھائے گئے ہیں تو یہ جو آپ کا جیوٹی کا رسائد ہے وہ بہت جلدی آنے والا ہے اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کی بہت جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے آپ ویسواس کرو جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے آپ کا رلٹ جتنا لیٹ ہے اتنا میکسیمم بینیفٹ ہے ان بچوں کو یادی ڈوکومنٹ یادی مالو ڈی وی کی لیشت آگئی تھی لوگو ہے ٹری ڈائیمز کی یادی لیشت آگئی اور یہاں میکسیمم بچے جو ہیں وہ آپ سینٹ ملیں گے آپ کو کیونکہ جو میں آپ کو بتاتا ہوں جو بچے ہیں وہ لگاتا ہے جو سارے اکجام دیتے ہیں ڈی ایس ایس بی کے انہوں نے چندگر ٹی جی ٹی پی جی ٹی کا اکجام دیا ہوا ہے انہوں نے یہاں جی بیٹی یہاں ٹی جی ٹی ویٹنگ لسٹ میں بھی وہ کوالی فائی کرتے ہیں انہوں نے کے بی ایس ابھی دیکھو کے بیس کا رزلٹ آیا ہے تو اس سے بھی فرق پڑے گا دونوں کا ٹی جی ٹی میں بھی اور جی بیٹی میں بہت اچھے بچے ہوتے ہیں وہ کی بیس میں چلے جاتے ہیں وہ سوچتے ہیں سٹیٹ کا کوئی بروسہ نہیں ہے کب رزلٹ آئے کب کیا ہو تو وہ کی بیس ڈی ایس ایس بی بھی بجانہ پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی دیکھو ڈی ایس ایس بی کی بھی ایک تو لیسٹ آئی تھی کی بیس کا رزلٹ آیا تھا اس کے بعد میں چندگر میں بھی ابھی جوائی نہیں ہونے وہاں بھی انہوں نے اکجام دے رکھے تو یہ جو آج دیکھو کوئی بھی ایسی بھرتی دیکھو جس میں اپسینٹ بچے یا جیسے اب میں یہاں جو جی بیٹی کا اکجام ہوا تھا تو ماتر پہتیس ہزار بچوں نے یہ اکجام کیوں دیا جبکہ اٹھاؤن ازار کول کیا گیا تھا یا فورم بڑے گئی تھی ٹھیک ہے سائد پہتالیس جار کو ایڈمیٹ کار دیا گیا تھا تو یہ اپسینٹ ہر بڑتی میں ہوتے ہیں اب تی جی ٹی میں دیکھو کتنی بڑتی ہے صرف ڈی بیٹی میں جب ڈی بیٹی کی رسٹ آئے گی تو تین گناہ کی آئے گی تو یہاں ماتر میرے خیال سے ایک سے ڈیڈ گناہ ہی پہنچیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر وہ ہی کس اگر ڈی بی کسی کوئی کوئی تو یہ ساری چیزیں جتنا تھوڑا سا لیٹ ہے نا آپ کو فائدہ ہے دیکھو چھپن ستاون میں بچوں نے جوائن کر لیا ہے بہت اچھے اچھے بدوں پہ تی جیتی کی یادی ویٹنگ آ جاتی ہے تی جیتی کا یادی ریزلٹ آ جاتا ہے تو کچھ ہے یا کم ہوں گے کی بی ایس میں میں جانتا ہوں بہت سے بچے ایسے ہیں اندرے بدالے سمیٹر میں جنہوں نے جیوٹی کا بھی اکجام دے رکھتا تھا انہوں نے وہاں کی بی ایس میں جوائن کر لیا تو کہنے کا میرا مطلب ہے تھوڑا سا یہاں آپ کو انتجاہ کرنا پڑ رہا ہے یہ بات صحیح ہے کہ تناو کوئی چیز دیکھو تناو سے سمجھ سے جنم لیتی ہیں سمادھان یادی کھوجنا ہے تو تھوڑا سا ہسنا مسکرانا پڑے گا آپ کا یہ جو ریزلٹ ہے بہت ہی سگلتہ سگرانے والا ہے دسمبر تو کنپھرم آپ کا ریزلٹ آئے گا دسمبر کا خشت بھی کو سکتا ہے سیکھنے بھی کو سکتا ہے اور میں یہ کہوں گے تھوڑا سا لیٹ ہے وہاں اچھا فائدہ ہے جیوٹی والے بچوں کو کیونکہ جتنے رکومنٹس ویریفکیشن ہو تو آپسینٹ کم ملے گی اور پڑھنے والے وہی بچے ہیں جو کیویس میں بھی جاتے ہیں ڈی ایس ایس وی بھی جاتے ہیں جو تیجٹی میں بھی ہیں جو پیجٹی میں بھی ہیں جو چھپنس تاؤن گروپ میں پچیس جار گرہ جاتے ہیں ان میں بھی ہیں تو تھوڑا سا دیکھو کچھ ایک اناؤشک کومنٹس مت کرو بھئی یدی یدی آپ کو ویڈیو اچھی نہ لگے تو مت دیکھو تو ہمیشہ اپریشیٹ کے جو اپریشیٹ کرنے والے بچے ہیں نا دیکھو جو ساتھی جو بچے ماتا پیتا کا سممان کرتے ہیں جو گروہ جنوں کا سممان کرتے ہیں وہ ہمیشہ سب ہی کو اپریشیٹ کریں گے اور جو بھی ایک ہوپ ہوتے ہیں وہ سب کے لیے بھی ایک ہوپ ہوتے ہیں تو جو ساتھی نئے ہیں چینل کو سسکرائب کرنا جہاں 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 اس کو شیئر کرنا بینا پیسے کا سسکرائب کرنا اور کلاسوں کے لیے آپ کلاس شیئر کریں گروہ بیشٹ اپلنگ دھنے والے